موسیقی 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 من یتعی الله ورسوله فقد رشد واہتدى ومن یعصی الله ورسوله فقد ظل وغواء اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما باربت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدری غیسر لی امری وحد الاغذف من لسانی يفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قووا انفسكم واہلیکم نارا وقودهم ناس والحجارا عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یعمرون سورة تحریم کی سائد مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو عزت دی ہے کہ ان کو خطاب فرمائے اے میرے وہ بندوں جو ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہیں یہ خطاب رائے تکریم ہے ایک اہم حکم ارشاد فرمانے کے لئے حکم یہ ہے قووا انفسكم بچالو اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے اہل کو ناراً آگ سے قووا انفسكم اپنے آپ کو بچالو و اہدیکم اور اپنے اہل کو بچالو ناراً آگ سے کونسی آگ وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا اندھن لوگ ہوں گے یا لوگ ہیں اور پتھر ہیں ہر پتھر نہیں بلکہ یہ گندک کا پتھر ہے کبریت سلفر جیسے ماجس ایک کیمیکل لگا ہوتا ہے کیسے آگ بھڑکتی ہے تو یہ پتھر جہنم کی آگ کا اندھن ہے بس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم تیار ہو چکی ہے اور بھڑک رہی ہے قیامت تک جلدی رہے گی اور بھڑکتی رہے گی تو صدیوں بعد اس میں کتنی شدت اور کتنی تمازت ہوگی اور کتنی حرارت ہوگی اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لگا جو تیار ہو چکی ہے مسلسل جل رہی ہے اور بھڑک رہی ہے اور قیامت کے دن کتنی اس میں شدت ہوگی اور کتنی ہولناکی ہوگی اس آگ سے بچا لو اپنے آپ اور اپنے اہل کو دنیا میں اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے کسی کے گھر میں اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے اپنے اہل کو بچانے کے لئے کیا اس کی کوشش ہوتی ہے اور کس قدر وہ شدت کے ساتھ اپنے اہل کو اس آگ سے بچائے گا اور اپنے آپ کو اس سے بچائے گا یہاں جس آگ کا ذکر ہو رہا ہے یہ دنیا کی آگ نہیں ہے نارکم حادی جز من سبعین جزم من نار جہنم یہ وہ آگ ہے جو دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ کر رہا ہے اور یہ دنیا کی آگ ہر چیز کو خاکستر کر دیتی ہے لوہے کو صرف کر کے بگلا دیتی ہے جس کی شدت کا کوئی تصبر نہیں کیا جا سکتا یہ سندھ میں ایک علاقہ ہے ٹنڈو غلام علی وہاں ایک برات آنی تھی برات کو براتیوں کو انہوں نے دودھ پیش کرنا تھا گرم سردی کا موسم تھا برات پہنچ گی اور دودھ ابھی تو لوگوں نے سوچا کہ جلدی گرم کرنے کے لیے یہ بھٹے کا جہاں اینٹیں تیار ہوتی ہیں وہ ٹھکن اٹھا کے اور تھوڑی دیر رکھیں گے گرم ہو جائے جو ہیں وہاں دودھ رکھا ایک لمحے میں وہ پوری جو دیکھتی دودھ کی وہ جل کے خوشک ہو گئے یہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ جہنم کی آگ میں اتنی تیزی ہے اتنی شدت ہے کہ اللہ کے دربارے میں شکوہ پیش کر دی ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی ہے اتنی شدت اور اتنی تیزی ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی ہے مسلسل جلنے کی وجہ سے اور مسلسل بھڑکنے کی وجہ سے تو جعل اللہ علیہ نفس ہے پھر اللہ تعالی نے اس شکوے کو قبول کرتے ہوئے جہنم کو دو سانسیں دے دیں ایک سانس وہ باہر کو نکالتی ہے اور ایک سانس اندر کو کھینچ دیں جو سانس باہر نکالتی ہے ان دنوں دنیا میں شدت کی گرمی ہوتی اور جو سانس اندر کو کھینچ دی ہے ان دنوں دنیا میں شدت کی سردی ہوتی تو اس قدر حرارت اس قدر یہ تیز آگ کہ میری آگ مجھے کھا رہے ہیں اس آگ کے بارے میں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بچا لو یہ آخرت کی آگ سے جہنم کی آگ سے یہ دنیا کی آگ اگر لگ جائے تو کیا تمہاری کیفیت ہوگی کیا حالت ہوگی کس طرح خود کو بچاؤ گے اور کس طرح اپنے بچوں کو اہل کو وہاں سے نکالو گے جہنم کی آگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ انی لآخذ بحجدکم عنی النار وانتم دقاحہ من نفیہ کہ میری یہ کوشش ہے کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑوں اور جہنم سے نکالیں آپ نے مثال بھی دی کہ ایک بندہ آگ جلائے آگ جل جائے اور اس میں پھر وہ جلا کر دور نہ ہٹے وہیں بیٹھا رہے کیونکہ پروانے آئیں گے اور آگ میں کودنے کی کوشش کریں گے اور وہ پوری مستعدی سے وہاں بیٹھا ہے اور پروانوں کو آگ سے دور کر رہے ہیں فرمایا کہ یہ علاوہ روشن ہو شکا جہنم کا اور تم لوگ کودنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں اس آگ پر بیٹھا تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا یہ حرس ہونی چاہیے اپنے آر کو بچا لو اور اپنے آہل کو بچا لو جہنم کی آگ سے اپنے آر کو بچانے کا معنی یہ ہے کہ خود تم تقوی اخیار کرو تقوی بچاؤ کا نام ہے ایسے عمال اخیار کرو جو جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جائے اور اپنے آہل کو بھی بچاؤ ان کی بھی تقوی کی بنیاد پر تربیت کرو اس تربیت سے غافل نہ ہو اور خود بھی تقوی کے رنگ میں رن جاؤ کیونکہ تقوی جہنم سے بچاؤ کا سب سے مضبوط اور قوی راستہ ہے اور یہی تربیت اپنے آہل کو دو کہ وہ متقی بن جائیں تقوی اخیار کر لیں بیسے تقوی کا ایک مختصر معنی یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور رکھیں پھر اس کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیں کسی اور کے خوف سے گناہ چھوڑنا تقوی نہیں ہے یا پھر اس لیے گناہ چھوڑ دیں کہ گناہ کی طاقت ہی نہیں کو متقی نہیں ہے متقی وہ ہے جو طاقت ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑے پولیس کے در سے نہیں حکومت کے در سے نہیں باپ دادا کے در سے نہیں بلکہ اللہ کے در سے اللہ کے خوف سے ہمیشہ اللہ رب العزت کی نگرانی کا تصور جس کو سچی حیاء کہا جاتا نبی رسلام نے سجد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اصدقہم حیاء عثمان میری امت میں سب سے سچی حیاء عثمان کے اندر سچی حیاء کیا ہوتی سچی حیاء وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہے اور ہر وقت خلوت ہو جلوت ہو سفر ہو حضر ہو انسان گھر کی تنہائی میں ہو اپنے کاروں ماری مرکز میں ہو مسجد میں ہو ہر مقام پر اللہ رب العزت کی نگرانی اور اس کے دیکھنے کا تصور انسان کے دل میں سبت رہے اور اسی کے خوف سے گناہوں سے بچتا رہے یہ حقیقی تقویہ ہے اس تقویہ پر اپنے آپ کو تیار کرو اور اسی منحج پر اپنے اہل خانہ کی تربیت کرو سورہ تحریم میں آگے اہل ایمان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا جس کا معنی ہے کہ جہنم سے بچاؤں کے لئے وہ حکم بڑی احریت کا حامل فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمن توبوا الاللہ توبت النسوح اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ ہو سچی توبہ کر توبت النسوح بالکل سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع اختیار کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ ہو توبوا الاللہ توبت النسوح بالکل سچی توبہ کر کے رجوع الاللہ اختیار کر لو انابت اور اللہ کی طرف لوٹنا اور پلٹنا اگر یہ عمر گناہوں سے جتڑی ہوئے اور معصیتوں میں ڈوبی ہوئے تو لا تقنطون رحمت اللہ اس کے رحمت سے مایوس نہ ہو کسی وقت بھی لاوٹا پلٹا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا خصوصی دروازہ اور عمومی دروازہ عمومی دروازہ قیامت کے قائم ہونے تک ہے جب سورج تلوحو کا مغرب سے وہ توبہ کا دروازہ ہے بہت وسیع ہے کہ سورج وہاں ڈوبتا ہے اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تو یہ توبہ کا وسیع دروازہ ہے چاہے ساری کائنات مل کر توبہ کر لے اتنی کنجائش دروازہ میں ہے کہ سب کی توبہ ایک ہی بار اللہ تعالیٰ تک پہن جائے اور یہ عمومی توبہ کا موقع اور توبہ کا وقت ہے اور خصوصی وقت جو ہے وہ انسان کی موت ہے ان اللہ یقبل توبت عبدہی معلم یغرق جامعہ ترمزی کی حدیث ہے کہ اللہ علیہ و عزت اپنے بندے کی توبہ اس لکھتا قبول کرتا ہے جب تک اس کی جانن حلق میں نہ پھسے تو اگر یہ زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی تو قطرن مایوس نہیں ہونا جیسے بنی اسرائیل کے سو افراد کے قاتل نے جب وقت کے عالم ربانی سے رجوع کیا کہ میرے لئے توبہ ہے یا نہیں میرے اندر بڑی صفاقیت اور بربریت تھی میں نے سو افراد قتل کیے ہیں ظلم اور بربریت سے توبہ ہے میرے حالانکہ حقوق علیہ و عباد میں قتل جو ہے انتہائی قبی ایک عمل ہے تو اس نے جواب دیا وَمَنْ يُحُولَ بَيْنَكُ وَبَيْنَ تَوْبَتِكَ کہ اللہ کے بندے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی اللہ کی رحمت اور تیرے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی لقیناً تم توبہ کرو اللہ فیرہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو یہ احساس ہے پر پیدا ہو جائے توبہ کا بلکہ توبہ تو نصوح ضروری ہے تو جہنم سے بچاؤ کا بڑا اقرب یہ راستہ ہے بہت یہ قریبی راستہ ہے توبہ کا احساس اگر پیدا ہو ماہ رمضان آنے والا ہے کیوں نہ اس نادر اور نایاب مہینے میں اسی توبہ کے صورت میں قدم رکھا جائے اس مہینے میں انسان داخل ہو جو سابقہ زندگی بدبودار زندگی اور ملک کو جائل سے بھری زندگی اسے دھوڑ ڈالے اور انتہائی صاف اور شفاف بدن کے ساتھ اور دل کے ساتھ اس ماہ سیان میں داخل توبہ تنسوہ کے دری کیونکہ تحلیہ سے پہلے تخلیہ کا قائدہ ہے تحلیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مزین کرنا سجال اور اس سے قبل تخلیہ ہے کہ اندر جو غلاست ہو اور جو گندگی ہو اسے پہلے صاف کر لیا جائے اگر توحید اپنے دل میں داخل کرنی ہے تو یہ شرک کا اندر بدھ خانا ہے اسے توڑنا پڑے گا اگر سنت رسول سے محبت ہے اور سنت کے نور سے اپنے آپ کو سجانا ہے اور اپنے باطن کو منور کرنا تو اندر جو بدعت کی قواہ دیں انہیں دور کرنا پڑے گا اور زائل کرنا پڑے گا ماں سید ہیں سیاہی ہیں گندگی ہیں نبی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے سیاہ نشان اور اگر وہ توبہ کرے فَإِنْ تَعْبَ وَسْتَغْفَرْ سُقِلَ قَلْبُهُ توبہ اور استغفار کرے تو اس کے دل کو پہلے سے زیادہ پالش کر کے روشن کر دیا جاتا ہے اللہ اتنا خوش ہو کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ توبہ کا ایک راستہ ہے وہ ایک رب ہے جس گناہ کو معاف کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں اور کیسے الہا سے توبہ کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہو کر اس کے دل کو پالش کر دیتا ہے اور پہلے سے بڑھ کر اس کو مجلہ مصفہ اور صاف ستھرا کر دیتا نکھار دیتا تھی راستہ بڑا عجیب نبی رسلام کے ارشاد اگرامی ہے انا نبی توبہ میں توبہ کا نبی ہوں میرے دین میں توبہ کو ایک بڑا مرتبہ حاصل ہے بڑا اونچا مقام حاصل ہے تو کیوں نہ اس توبہ اور استقبار کے بعد اس مقیدہ مہینہ میں داخل ہوا جائے سال میں ایک بار یہ مہینہ آتا ہے اور انسان پاک صاف ہوگر اس میں داخل ہو تا کہ جو بھی رمضان کے عبادات ہیں ان کا فائدہ بھی ہو اور ان کی اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہو لیکن توبہ تو نسوح ضروری سچی توبہ جب آیا گیا تھا جو تھے جو میں کہ ہر عمل میں سچائی ضروری سچائی مطلوب توبہ بھی ایک عمل ہے اور توبہ بھی سچی چاہیے اگر توبہ میں جھوٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور وہ سچی توبہ جو ہے اس کا تعلق انسان کے باطن سے جس ذات کے سامنے توبہ کرنی ہے وہ آپ کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا خالی زبان کی جمع خرج وہ نہیں دیکھتا کہ بندہ الفاظ سے توبہ کر انسان کے اندر بھی دیکھتا ہے اندر کیا کیفیت اور توبہ تو نسوح کے لئے بنیادی تین شرطیں ایک ندامت شرمند کی پشیمانی خجالت کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر واقع ادن اندر سے نازم اندر سے شرمند ہے اللہ تعالی یہ ندامت اگر دیکھ لے کیونکہ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے اس کا معنی ندامت ہی توبہ ہے پھر شاید توبہ کے الفاظ کی بھی ضرورت نہ پڑھ جیسے یہ سو افراد کا خاتل لفظاً توبہ نہیں کر سکا تھی نظامت اندر موجود تھی خجالت موجود تھی انتہائی شرمندہ تھا جس جس عالم ربانی کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا کہ تیری توبہ ضرور خبول ہوگا ہاں تم وہ پرانی زمین چھوڑ دو جہاں تمہاری مربریت کے نشان ہیں سامنے ایک بستی نیک لوگوں کی صالح ہیں ان کی وہاں چلے جائے ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرو توبہ بھی کرو اللہ کی تو وجوہ اختیار کرو وہیں سروانہ ہوگی اور جانتے ہیں کہ راستے میں اس کا پیام اجل آگیا موت آگیا جس موت آتی ہے وہاں منظر یہ ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کے فرشتے کھڑے ہوتے روح لینے کے لئے جنت کے فرشتوں کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے بڑا خوش رودار اور جہنم کے فرشتوں کے پاس جہنم کا کفن ہوتا ہے بڑا بدبودہ متعفی دونوں طرح کے فرشتے کڑے اور دونوں جھگڑ رہے ہیں کہ اس کی روح ہم لے گئے یہ توبہ کر نہیں سکتا جہنم میں داخل ہو گئی ابھی تو جا رہا تھا اور جنت کے فرشتوں کا معقف تھا کہ یہ اندر سے نادم تھا پشر نام تھا شرمندہ تھا طویل قصہ ہے بہر فیصلہ جنت کے فرشتوں کے حق میں ہوئی توبہ الفاظ سے نہیں کر سکتا الفاظ سے توبہ کرنے جا رہا تھا اللہ نے ندامت دیکھ لی اندر کی خجالت دیکھ لی اور اس کو معاف کر دی اس کو معاف کر دی حالانکہ جرم بڑا سنگین قتل نفس قبائر میں سے اور یہاں ایک نہیں سو قتل قیامت کے دن پیشی تو انہیں معاف کرنے کا معنی کیا ہے مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوا ہے ان قاتل خود بھی چل رہے اور اپنے مقتول کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے اور یہاں سو مقتول ہے اللہ نے بخش دیا معاف کرنے کا معنی کیا ہے قیامت کے دن قنترہ میں اکٹھے ہوں گے یہ قاتل بھی اور مقتول سو مقتول دہائیں دے رہے سل ہو فی ما قتل رہے یا اللہ اس سے پوچ اس نے ہمیں کیوں قتل کی کیا گناہ تھا ہمارے بیوی بیوہ ہوگی بچے یدیم ہوگئے بوڑے ماں باپ بے سہارا ہوگئے کیوں قتل کیا کیا جرم تھا مقدمہ بڑا ٹھوس اور مضبوط اللہ اس کو معاف کر چکے اور معاف کرنے کو معنی ہے کہ اللہ تعالی یہ سو قتل اپنی ذمہ لے جو اپنی ذمہ اپنی ذمہ لینے کو معنی ان سو مقتولوں کو اپنی رحمت سے اللہ تعالی ادا فرمائے گا تاکہ وہ اس قاتل سے راضی ہو جائیں اس سے خوش ہو جائیں خوش ہو کر معاف کریں مصد احمد کی عدیس کے مطابق ایک بندہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ نے اس کا مجرم کھڑا تصویہ کے لئے جو اس مجرم نے اس کی حق تلفی کر رکھی تصویہ کے لئے کھڑے ہیں جنہوں اچانک دونوں دیکھ رہے ہیں کہ جنت سے درخت اور محلات بلند ہو رہے ہیں دونوں دیکھ ہیں وہ جو مظلوم تھا وہ پوچھ دیکھ یہ کیا چیز ہے یہ درخت اور محلات انتہائی نفیس قسم کے یہ کیا چیز ہے اللہ فرمائے گا میرے مندے یہ تیرے لئے مجھ سے ایک سعودہ کر بندہ جنت رحمہ اللہ مہت ہے مجھ پر بہت سے حقوق ہیں جو میں نے پامال کی ہوئی اے اللہ تو وہ حقوق اپنی ذمہ لے کر ان سے میری جان چھڑا دیں اور یا اللہ ماضی میں تیرے بھی بہت سے حقوق عمال کر رہے گی بہت سے فرائض میں کتاہی بردی ہوئی تصدق علیہ اپنے وہ حقوق مجھے معاف کر کے مجھ پر صدقہ فرما دیں رہے اللہ اب میں تیرے گھر کا مہمان میزبان پوچھتا مہمان سے کیا چاہیے کیا خدمت کریں آپ اگر تو پوچھے کہ میرے بندے تو میرے گھر کا مہمان ہے کیا خدمت کرو کیا چاہیے تو یا اللہ میرا سوال جنت کا ہے اور جہنم سے بچاؤ اختیار کر گئے وہ عرابی تھے وہ پروٹوکول نہیں جانتا تھا سیدھی باتیں کر گئے لوگوں کے حقوق اپنی ذمہ لے کر میری جان چھڑھا دیں اپنے حقوق معاف کر کر صدقہ کر دیں مجھ اور جب یہ بات ہو چکی اب میں تیرا مہمان تو میز بن کر مجھ سے پوچھ مجھے کیا چاہیے مہمان کے لئے تو بڑی لوگ قربانیاں دیتے ہیں تو مجھ سے پوچھ مجھے کیا چاہیے میرا سوال جنت کا جنت کا داخل عطا فرما دے اور جہنم سے بچا لے توبہ کی سچائی نظر آنے چاہیے اندر سے انسان نادم حقوق اللہ کی پامالی حقوق العباد کی پامالی اندر سے انسان نادم ہو یقینا توبہ کیسا راستہ ہے جس سے انسان پاک صاف ہو سکتا جیس ایک دعا نبی رسولان نے تعلیم فرمائی جو بندہ یہ دعا فڑھے تین بار استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور استغفار کے لئے تین واسطے پیش کرتا ہوں لا الہ اللہ ایک کی توحید کا واسطہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور دوسرا اس کے الحی ہونے کا واسطہ وہ زندہ ہے ایسا زندہ جو عزل سے ہے اور ابت تک رہے گئے عزل کا معنی جس کی کوئی اور عبد کا معنی جس کی کوئی انتہانہ نہ کبھی وہ معدوم تھا اور نہ کبھی مفخود ہوگا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ایسا وہ حی ہے تجھے تیرے حی ہونے کا باستہ القیوم اور قیوم ہونے کا باستہ قیوم کے دو معنی ایک قائم کے ذات ہے دوسرا مقیم اور باقی ہر ایک کو سہارا دینے والا جس کی چھوٹی تھی مثال یہ آسمان ہے ساتھوں کھڑے ہیں بغیر سہارے کے اللہ نے قائم کر رکھا ایسا قیوم جب سے قیامت تک سہارے کے ستونوں کے بغیر قائم ہیں تو اللہ تعالی اس کے حی اور قیوم ہونے کا واست توحید کا واست بات وہ رجوع کرتا ہوں تین بار بندہ یہ دعا کر لے تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا چاہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ آیا جہاد کی لئے کیا ہو دشمن سے جر کر میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا یہ ان سات کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ اللہ یہ بھی معاف کر دے اس جملے کے برکے سے تو انگر اندر نظامت اور خجالت ہو پشمانی ہو جو توبہ کی شرط اول ہے اندر کا معامل باہر سے سو باہر توبہ کر لیں اگر دل میں نظامت نہ ہو تو اس تو توبہ کا فائدہ کوئی نہیں جس داد کی طرف توبہ کر رہے ہو جس نے گناہ معاف کرنے ہے وہ ظاہر و باطن دونوں کو جانتا دنیا میں ہم کسی سے معافی مانگیں تو وہ ہمارے ظاہر کو دیکھتے چلو معاف کیے اللہ تعالی نہیں اللہ طرف باطن کو بھی دیکھتے اندر خجالہ در مدامت اور پشمانی ہے یا نہیں تب یہ توبہ تو بنے گی اور دو شرطیں اور بھی ہیں بین کا تعلق باطن جس ہے اندر سے عظم کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کر گا سچا عظم اس گناہ کی رغبت نہ ہو آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کر گا اور تیسری شرط عملا چھوڑ بھی دے اس گناہ کو عملا چھوڑ بھی دے اور آئندہ نہ کرنے کو عظم کر عظم سچا ہو اس کے بعد اگر وہ عظم توڑتا بھی ہے سو بار توڑ دے پھر توبہ کر ہزار بار توڑ دے اس عظم مگر جب توبہ کر رہا ہو سچا عظم ہو وہ گناہ نہ کرنے کی یہ توبہ تنسوح توڑو الاللہ توبہ تنسوح یہ سچی اور خالص توبہ کر لو یہ دونوں آیات یکے بعد دیکھ رہے پہلی آیت کا حکم اور دوسرے آیت کریمہ میں ایک آیت چھوڑ کر توبہ کا حکم جہنم سے بچاؤ کے لئے بچا کیا ہے اللہ افرہ بے توبت عبدہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ سے توبہ کر اللہ کو خوش کر رہے بلکہ بار بار گناہ ہو رہے بار بار توبہ کر رہے اللہ تعالیٰ کو بار بار خوش کر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اس کی مثال نبی اللہ نے دیا جسے بندہ جنگل میں سفر کر رہے اور اس کا اونٹ اس ور اس کا زاد رہ بھی ہے کھانا بھی وہ گم ہو جائے اب تنہاب جنگل میں ہے کوئی خوراک اور پینے کا انتظام نہیں ہے اور وہ بیٹھا ہے موت کے انتظار میں دو دن گزر تین دن فاقہ اور پیاس موت قریب کھڑی ہے سامنے موت کو جھانک رہے اچانک وہ اونٹ سامنے آگئے زاد راہ شامل کے پانے مل گئے بڑا خوش ہوا خوش ہو کر اپنی زبان پر کنٹرول بھول گئے جملہ غلط بھول گئے اللہ انت عمدی وانا رب اللہ تو میرا بندہ ہے میں تھیرا رب ہوں کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب ہے میں تھیرا بندہ ہوں اور تو نے میری سواری مجھے واپس لوٹا دی اور میرے کھانے پینے کا انتظام مجھ تک پہنچا دیا جملہ معقوس ہوگی خوشی کا عالم نہیں خوشی کا کئی ٹھکانہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہوتی مگر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوشی اور بندے کی توبہ سے محبت اس کو ذہنوں کے قریب کرنا مخصوص ہے اللہ کتنا خوش ہوگی جیسے یہ بندہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی جملہ کیا سے کیا بولی تو بندہ توبہ کر کے اللہ کو خوش کر اور اللہ خوش ہو کر توبہ قبول بھی کرے گا اور جو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اہل کو بچاؤ جہنم سے اللہ بچائے تو تقوی پہلا قدم تو توبہ توبہ پہلے تخلیہ پھر تصویہ پہلے اندر کو دھو ڈالو اور صاف کر لو اللہ میں بار بار میں سناتا ہوں آپ ان سے ان کے شاگرد ابن خیم نے پوچھا رہا کہ سب سے اچھا ذکر کون سے استغفار استغفر اللہ کہ سبحان اللہ والحمد اللہ سارے اذکار سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ اللہ یا استغفر اللہ کون سے ذکر زیادہ بہت ہے شیخ الاسلام نے بڑا حکیم آنہ جواب دیا بلکہ پوچھا ابن خیم سے اپنے شاگرد سے کہ اگر تم میلے کچھ کپڑے پہنے ہو میلے کچھ کھ اور تمہارے ساتھ نے سابون رکھا ہو اور خوشبو بھی تو ان کپڑوں پر کیا لگاؤ گے یعنی سابون لگا کر دھو ہوگے یا خوشبو لگاؤ اس کچھرے کے دیر میں لگا سابون بھی اور خوشبو بھی کیا کروگے کہا کہ پہلے میں اتار کے دھو سابون سے مل گا کپڑے کو اجلا کر پہن کے پھر خوشبو لگا فرما کہ یہ سابون بمنزل توبہ ہے بمنزل استخبار استخبار اور توبہ کا معنی اپنے واطن کو سابون سے دھو ڈال کوئی محل کچھ باقی نہ جب اجلا ہو جائے اب تصویر اور تحمید کرو پھر بڑے فائدے ہوں یہ اذکار کا راستہ شریعت کا بڑا انان سبحان اللہ جس فول میزان والحمد اللہ تن خالی سبحان اللہ کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھردے گئے الحمد اللہ وہ پورا میزان بھر جائے اور میزان کتنا بڑا ہے دو پلڑے ہیں اس کے قیامت کا تراز جس میں عمال دھولے جائیں کہ دو پلڑے ہیں ہر پلڑا اتنا بسی ہے کہ اس میں ساتو آسمان ساتو زمین سما سکتی اب یہ فائدہ ہے کہ سبحان اللہ کا جو من کما حق کو استنال کر لیا تو ایک ہی نیکی اللہ تعالیٰ کے پورے میزان کو بھر دے گئے اس سے حکمت واضح ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تراز کیوں بنایا کہ ایک پلڑے میں ساتو آسمان سما سکتی ساتو زمین سما سکتی اللہ جانتا ہے میرے ایسے ہوگے جن کا ظاہر و باطن نجاست پر خباست پر خائم ہوگے جن کی بعض وقت ایک معصی گناہ کے پورے پلڑے کو بھر دے گئے علاج تو وہ ان اللہ توفت نسو اس استقوار اور توبہ کو سامن کے طور پر استنال کر باطن کو اجلا کر گئے اب جو اذکار کی فرد ہوگی بڑا درجہ اور اونچا اس کا مقام سبحان اللہ وحمد نبی اسلام کی حدیث جو بندہ صبح اور شام سو بار پڑ دے اللہ اس کے سارے گناہ مٹھا دے گئے چاہے وہ سمندر کی جھاک کے برادر کیوں نہیں چھوٹا تھا کلم میں نے وقت دیکھ کر پڑا ہے دو منٹ سارے گناہ ہوں کی بخش خواب و گناہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہیں خشکی نہیں خشکی کمر پانی زیادہ دنیا میں ایک حصہ خشکی دو حصہ پانی اور زمین کی ساتھ پانی بڑی کہرائی میں ہوتا میل ہا میل کی کہرائی میں ہوتا جتنا زمین کا سو بار یہ پڑھ دو صبح کو سبحان اللہ بحمد اللہ تنسانی گناہ مارک مگر کب جب اس باطن کو توبہ کے صاحب سے دھول استغفار کے صاحب سے دھو کر اجرا کر اب یہ باطن ان حسنات کو قبول کرنے کے قابل ہو چکے اس خوش کو قبول کرنے کے قابل ہو چکے یہ دونوں مقام جو ہیں ان کو ملا کر رکھو قو انفس اتن اہلی نارا اپنے آپ کو بچال اپنے اہل کو بچال جہنم سے اور طوب الاللہ توب دن نزوح طریقہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لاو اٹھا پل اٹھا اگر زندگ کی تھی نہیں ہوئی گناہوں سے اور گناہوں کے تمہار میں ڈوبے ہوئے ہوئے تو مایوس نہیں ہونا اس کی رحمت ہر وقت موجے مار رہی سچی توبہ کر لو استغفار کر لو ایک بار کا استغفار سو سال کے گناہوں کو دھوڑا لے آدم کے بیٹے تیرے گناہ آکر زمین پر رکھے جائیں تو وہ ڈھیر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک بار سچا استغفار کر لے ان شرائط کے ساتھ سچا استغفار ظاہر کو بات دیں زبان سے اور دل سے سچا استغفار یہ سچائی ہم دیکھ لیں کہ میرا بندہ توبہ میں سچا ہے ڈھیر آسمان تک پہن چکے تو میں دیرے سارے کو نہ معاف کر بلا اُبالی اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں کوئی کام مجھ سے بھاری ہے میرے لئے کسی کام میں رکاوٹ ہے کوئی دنیا کی طاقت میرے ارادے میں دخیل ہو بن سکتا ہے رکاوٹ بن سکتا ہے نہ کوئی روکنے والا نہ مجھے کوئی پرواہ بھار تو اللہ سے توبہ کر جب اللہ کا نام آگیا تو اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شاہ بھاری نہیں ہر کام آگیا تو ان دونوں مقامات کو سانکتے ہوئے اگر ہم عظم کر رہے ہیں کہ ماہ سیام کا استقبال ہم نے اپنے آپ کو سامن سے استقبار کے سامن اور توبہ کے سامن سے دھو کر 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 یہ اللہ کی رضا کا موجب ہو اللہ بڑا خوش ہو اس کے سر سے بڑھ کر خوش اپنی خوشی کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بھی وادے کر دیا صبح چڑھتی ہے اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہاتھ کون پھیلاتے آپ کا بیٹا سامن پیارا پیارا بیٹا اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ بیٹا آ کر میرے حصار میں آ جائے میں اس کو سینے سے لگا یہ محبت کا انداز اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت کا انداز دن چڑھتا ہے تو اپنا ہاتھ پھیلا دیتے تاکہ جن بندوں نے رات کی تاریخ میں چھپ کر گناہ کی دن کے اجالے میں توبہ کر لیں ان کو ماف کر دن اللہ رات چڑھتی ہے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا چاہے وہ لوگوں کے سامنے کر رکھے رات کو دیرے میں چھپ کر توبہ کر لیں اور میں اس کو معاف کروں یہ حدیث بھی اس کی توبہ سے محبت اور خوشی کی علاقہ ہاتھوں کو پھیلانا یہ خوشی کا اظہار میرے بندے آجا میرے بندے آجا اللہ تعالیٰ نے توبت نسوح کی توفیق دے جہنم کی آگ بڑی شدید ہے جس کا تعریف ہم نے کروایا اور اس سے بچنا ہماری ضرورت ہے تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداش نہیں کر سکے بچ جاؤ اس سے بچا لو اپنے دنیا کی آگ سے بچتے اور بچاتے ہو آخرت کی آگ تو بڑی ہول ناک ہے اس سے بھی بچانو اختیار کر لو اور اس کے لئے آغاز کا نکتہ جو توبت نسوح ہے یا اللہ ہمیں معاف کرتے ہمارے گناہ ہم کو معاف کرتے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے جو معصی ہم نے سچی توبہ ہم کرتے ہیں ہمیں معاف فرماتے اور آگے نیکی اور تقوی کی زندگی اپنانے کی توفیق ادا فرماتے ماہ سیان کی برکات ہیں ان برکات سے ہمیں پوری طرح مستفید اور محدود ہونے کی توفیق ادا فرماتے مستغفر اللہ لی و لکم آخر دعوانا الحمد اللہ رب اللہ اللہ